اب ایک سرسری نظر سنگشپت میں سارک کے کاریوں پر ڈال دیں سارک نے کیا کیا کام کیے ہیں جب سے اس کی استھاپنا ہوئی ہے انیس سو پچاسی یعنی ابھی تک لگ بھگ اس کے پینتیس ورش ہو چکے ہیں پینتیس ورش کے کال میں اس نے کیا کیا کارک کی ہے پہلا کھیتری جنتا کے کلیان اور جیون ستر کے صدھار کے لیے کئی کارک کی ہے کاریوں پر ہم ستار سے نہ جائیں پر اتنا جانے کی جنتا کے وکاس اور ان کے کلیان کے کارے دوسرا آرثک ساماجک تصہ سانسکرٹک وکاس کے لیے کئی کارک کی ہے آرثک ساماجک اور سانسکرٹک تیسرا پریاورن کے کشیتر میں اس نے بہت مہتپون کام کیا ہے اور ٹیکنیکل سمیتی کے مادہم سے کیا ہے کیونکہ اکیسویں شتابدی میں بیسویں اکیسویں شتابدی میں پریاورن کا مددہ ایک وشو ویعاپی مددہ ایک بہت بڑی سمسیا بن بیٹھا ہے پریاورن سے جس پرکار دنیا کھیل رہی ہے وکاس کے نام پر وہ ایک بہت بڑی چنتہ کا وشہ بن چکا ہے بڑھتے ہوئے گلیشئر بہتے ہوئے گلیشئروں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے مہا ساغروں میں جو جل کا ستر ہے وہ اوپر جا چکا ہے وشو کا تاپمان کا اوسط بڑھ چکا ہے لاکھوں پیڑ پرتیورش وکاس کے نام پر کاٹے جا رہے ہیں بھومی در بھومی سیمنٹ کا کارے ہو رہا ہے ان سب کے مددے نظر رکھتے پریاورن کا بیلنس کیسے بنائے رکھنا اس کو لے کر ٹیکنیکل سمیتی جو بنی ہے اس نے بہت اہم کام کیا ہے پریاورن کے کشیطر میں اس کے بعد چوتھا کارے کرشی دور سنچار اور شکشہ کے کشیطر میں بھی کئی کام ہوئے ہیں یدیپی اس کشیطر میں بہت کام کی گنجائش ہے اور بہت ہونا ہے جتنی گنجائش ہے اس کی تلنا میں شکشہ کرشی اور دور سنچار کے کشیطر میں بہت کم کام ہوا ہے لیکن ایک شروعات ہوئی ہے اور چونکہ اس کشیطر کا مکھ مددہ اس کشیطر کا مکھ جو ویعوسائے ہے وہ کرشی ہے اور مکھ سمسیا شکشہ ہے اس کشیطر میں سارک کو بہت کارک کرنا ہے اگلا سافٹا کی ستھاپنا سندھی سافٹا جو سندھی ہوئی جس میں مکت ویعاپار پرارمب ہونے کا پرستاؤ ہوا ہے ابھی تک ویسے یہ پونڈ روپین لاغو نہیں ہو پایا ہے کئی تقنیقی سمسیاں آ رہی ہیں لیکن ایک پرستاؤ تو بنا ہے جسے کم سے کم صدھانتک طور پر سارک دیشوں نے سوکار کر لیا ہے چھٹوہ بندو سارک کے دیشوں دوارا جو کار کیا گیا ہوا ہے آتنک واد کو سماپ کرنے کے لیے ساموہک پریاست اس دشا میں بھی بہت سی کمیاں ہیں راجیہ دھکشوں نے بیبن دیشوں کے سمیہ سمیہ پر آتنک واد کا مددہ اٹھایا ہے اس منچ پر لیکن درباگ سے دکشن شای کشتر آتنک واد کا بڑھتے ہوئے آتنک واد کا ایک اڈہ بن رہا ہے سارک کے بیچ میں ایک چنتہ کا وشہ ہے اور اس کو لے کر بھی ساموہک پریاتن ساموہک پریار کرنے کی گنجائش ہے اور کچھ پریاس کیے بھی جا رہے ہیں ساتھوہ بندو پرمانو نشستری کرن کے کار میں سروچ پراتھمکتہ دینے کا نشچہ ہے پرمانو نشستری کرن اس سارک دیش کی ادھی بات کریں تو ان سارک دیشوں میں دو دیش ہیں جن کے پاس پرمانو استر بنانے کی کشمتہ ہے وہ ہے بھارت اور پاکستان اور اسی پرمانو شکتی کے کارن ہیں بھارت اور پاکستان ایک دوسرے سے بہت ٹکراتے ہیں مددہ رہتا ہے کشمیر کا اور ٹکرہت ہوتی ہے پرمانو شکتی ہونے کے ناتے تو اس لیے پرمانو نشستری کرن کو لے کر بھی سارک میں چنتہ ہوتی ہے اور پریاس ہوتے رہے ہیں کہ اس کھیتر کو مکت کیا جائے اس کے بعد آپسی تناؤں دور کرنے کے کئی بار پریاس ہوئے ہیں کئی مددوں کو لے کر اور سفل طریقے سے اس کے نرہ کرن کیے گیا ہیں اور انتیم ہے نشیلے پدارتوں کے کاروبار پر نیانترن نشیلے پدارت کیا دی بات کریں تو میں نے بتایا افغانستان وش میں سب سے زیادہ افیم پیدا کرنے والے دیشوں میں ہیں اور افغانستان کے مادہم سے پاکستان اور بھارت میں درباگی سے پنجاب یہ ویک شیطر ہیں جہاں افیم کا دھندہ بہت ہو رہا ہے گیر کانون طریقے سے اور نیپال بانگلہ دیش میان مار ان دیشوں میں بھی اس طرح کے جو ڈرگز ہیں اس کی پرچورتہ بڑھتے جاری ہے تو اس پہ نیانترن کے لیے بات کہی گئی ہے ویسے سارتھک پریاس ابھی نہیں دکھائی دی رہا اب یاد ان کے پریاسوں کی یہ تو ان کے ہوئے کارے ہم کیسا مانتے ہیں ان کے کارےوں کو کیا سمیقشہ سمیقشہ کی بات سمیقشہ کارت ہوتا ہے کہ کل ملا کر سارک کیسا رہا کیا کھویا کیا پایا کیا سارک کو ہم اسفل مانے کیا سارک کو ہم سفل مانے کیا سارک کو ہم پارٹلی اسفل اور پارٹلی اسفل مانے کیا ہم سوچتے ہیں سارک کے بارے میں تو سمیقشہ ہی کریں تو ہم یہ مانیں گے کہ اس کے مول ادیشیوں کی جب بات کی گئی تھی تو بڑی آشاد جگہی تھی کہ سارک ایک بہت سفل منچ ہوگا کیونکہ ادیش تو بڑے لوفٹی تھے جیتا میں نے جو شب دیوز کیا لوفٹی ادیش تھے لیکن سمسیاؤں کا سمادھان اس حد تک نہیں ہو پایا ہے جیسے کہ سارک سے اپیکشہ تھی انیس سو پچیاسی میں جب اس کے اس کی استھاپنا کی گئی تھی تو بہت امید جگہی تھی بہت آشائیں ہوئی تھی اور لگا تھا کہ سہیوک کی بھاونہ اس خیطر میں صدرڑ ہوں گی مضبوط ہوں گی مطرتہ بڑھے گی اور اپنی سمسیاؤں کا سمادھان یہ لوگ سوائم نکال لیں گے واسطہ میں جو دکشیش ہے سارک ہے وہ وہ آرثک ساماجک اور سانسکرٹک ماملوں میں اس نے کافی کچھ شفلتہ پائی ہے آرثک ساماجک اور سانسکرٹک ماملوں میں لیکن سنگٹھن سے ابھی تک کوئی سارثک یا سارثک اپلپ دھی نہیں ہے آرثک سانسکرٹک ماملوں میں ساماجک ماملوں میں ایک دوسرے دیش کے پرتی سمبند بہتر ہوئے ہیں لیکن جو ہم ایسی بات کریں ساموہک آتمنیر بھرتا کی تو کوئی وشیش اپلپ دھی نہیں ملی ہے کوئی وشیش سفلتہ نہیں ہے انتراشتری سنگٹھن کے روپ میں یہ بڑھ تو رہا ہے وشیش کے منچ میں اس کی جو سویکریتی ہے اس کی جو اہمیت ہے سارک کی وہ بڑھی ہے لیکن سفلتہ کے نام سے کوئی وشیش اپلپ دھی ابھی تک نظر نہیں آتی اس کا مول کارن کیا ہے اس کا مول کارن ہے پورن سہیوگ کا ابھاؤ وشیش راجنیتی حاوی نظر ہوتے آتی ہے وشیش کی جو مہا شکتیاں ہیں ان کا دکشن ایشیائی دیشوں کے اندر دکھل دکشن ایشیائی دیشوں کی راجنیتی میں ان کی رچی یہ سنشت کر رہی ہے کہ سارک دیشوں کے بیچ میں سہیوگ پریاب نہ رہے دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارک کی سفلتہ کا مکھے کارن ہے پورن سہیوگ کا ابھاؤ اور پورن سہیوگ کا ابھاؤ کیوں انتر راشتی راجنیتی آج نیپال کو یہ دیکھا جائے تو نیپال کا جھکاؤ چین کی طرف ہو جاتا ہے جب تب افغانستان کی سمسیہ بارم بار میں اس کا جکر کر چکا ہوں اس کے ساتھ ہی پاکستان امریکہ کی اور جھکا رہتا ہے اور بانگلہ دیش جو ہے وہ ابھی بھی کوئیس نئی دشا کھوز رہا ہے بانگلہ دیش ابھی شروعات نہیں کر پایا ہے اپنے کو ایک سوطنتر سارو بھومک ایک مجبوط راشت کے روپ میں اسے بھی کافی چلنا ہے پاکستان اور بانگلہ دیش دونوں پوروی اسلامی راج کی آرثک سمیتی جو پوروی اسلامی راج کی جو سمیتی بنی ہیں وہ اس کی جو آرثک سمیتی دیکھتے رہتے ہیں وہاں سے مدد کی پیکشا کرتے ہیں ایسے میں اتنے ویرودہ بھاس میں سارک کو جیویت رکھنا سارک کو سارتھک رکھنا اور سارک کو مجبوطی سے آگے بڑھانا یہ ایک بڑا کٹھن کام لگ رہا ہے اس پہ سوچنا ہوگا کہ کیا سارک دیشوں کو اپنی نیتیوں میں پرورتن لانا ہے کیا ان کے لیے سارک کی اہمیت اور بڑھائی جا سکتی ہے آدھی جادی اگر سارک کو جنتہ کے کلیان اور عدیوگی وکاس کے لیے ایک جو ٹھوکے کار کرنا ہے تو اسے اپنی یہ جو دوسرے مہا شکتیوں کے ساتھ کی جو راجنیتی ہے اسے دور ہٹنا ہوگا اور وہی نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ چاہتے ہوئے بھی ان دیشوں پہ یہ مہا شکتیاں بارم بار حوی ہونے کا پریاز کرتی ہیں سارک اور مجبوط ہونا ہوگا ان کے راشتہ دھکشوں کو ایک جتہ کا پریچہ دینا ہوگا زیادہ مجبوط بننا ہوگا اور تب ہی جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارک ایک شکت شالی سنگٹھن بن سکے گا ورطمان میں سارک بہت کم خیطر میں سفل رہا ہے اور سفل ہونے کے لئے اسے بہت چلنا ہے ایک اور سارک کی سفلتہ کو لے کر جہاں چنتہ ہے سارک کے استطع کو لے کر جہاں چنتہ ہے وہیں دوسری اور اس بات کو بھی نہیں نکار جا سکتا کہ دکشن ایشیا کی شانتی و سہیوگ میں سارک کا یوگدان رہا ہے دکشن ایشیا کی شانتی اور سہیوگ میں سارک کا یوگدان نشت روپ سے سارک نے اپنی اندرونی ڈھانچے کی کمزوری کے باوزود سارک دیشوں نے ایک دوسری کے ساتھ پرسپست یوگ کرتے ہوئے تناؤں کو کم کرنے میں مہت پرن بھومی کا نبھائی ہے ایک دوسرے کے نجدیک آنے کا کام اس کے مادہم سے ضرور ہوا ہے تناؤ نشت روپ سے کم ہوا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ جو تناؤ آیا ہے بارم بار سارک کی مدد سے وشواز بھالی کے لیے کوشش کی کرنے میں سفلتا پائی ہے دوسرا یوگدان اس کا یہ ہے کہ اس خیت کے کارنٹ تھوڑے تھوڑے انترال میں جو بیٹھکیں ہوتی رہتی ہیں سارک کی چاہے وہ شکھر سمیلن کے روپ میں ہو چاہے ودیش منطر پرشت کے سمیلن کے روپ میں ہو یا اس کے علاوہ تقنیقی سمیتیوں کے مادھیم سے لوگوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو یہ جو لگاتا تھوڑے تھوڑے گیپ میں جو بیٹھکیں ہوتی ہیں اس سے کئی چھوٹے موٹے مدویت مٹانے میں بہت سرلتا ہوئی ہے آسانی سے سلجے ہیں اور ایک طرح کا اپنا پن ان دیشوں کے بیچ میں آیا ہے ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے پرتی جھکاؤ بڑھا ہے پرس پر سمبند بڑھے ہیں اور یہ سب اس لیے کیونکہ سارک کے بینر کے تلے جو سمیتیاں بنی ہیں جو سنگتھن بنے ہیں جو اس کا پرشاسنک کاریال ہے پرشاسنک ادھکاری ہیں ان لوگ کی آوہ جاہی نے دوہن سارک دیشوں کو ایک دیشے سے نکٹ لیا ہے اگلا بندو اس خیت کے دیشوں نے آپسی آرثik وقاس اور سامادک وقاس کے لیے جو آتما نربھرتہ پر بل دیا اس آر نربھرتہ کے پر بل کا پرنام یہ ہوا کہ ودیش کی اور تاکنا ان دیشوں کا بل دیے جانے کا پرنام ودیشیوں کی اور تاکنا کم ہوا ودیشیوں کا پربھاو تھوڑا کم ہونا اور اس کے بدلے اب یہ دیش کچھ حد تک سارک کے بینر کے تلے ہی آتما نربھرتہ کا پریاس کر رہے ہیں جو نشت روپ سے اس خیتر کی شانتی اور سہیوگ میں انبھنڈار اس خیتر میں پریابت ہے ان کا پریابت بھنڈار ہے لیکن اس کے باوجود اکال کے کارن باڑ کے کارن اور کچھ ان سمسیہوں کے کارن جب سمسیہ ہوتی ہے تو یہ خیتر ایک دوسرے بھاؤنا کی قدر کرتے ہوئے انبھنڈار کو شیئر کرتے ہیں اور اس پر ایک سنرکشت انبھنڈار کی جو ستھاپنا سارک کے انترگت کی گئی ہے اس نے اس خیتر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بھخ مری مرنے سے بچایا ہے تو نشت روپ سے اس خیتر میں بھی اس بھندارن کی ستھاپنا کے قارن شانتی کا محول بنا 2004 میں جو سافٹا کی سندھی ہوئی تھی وہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک تھا سافٹا کی سندھی کے مادھیم سے ان دیشوں نے مکت ویعاپار کے پرتی اپنی پرتی بھجتہ دکھائی وعدہ تو کیا سیما ریکھا کے آر پار مکت ویعاپار کے لئے سہمت ہوئے جو نشط روپ سے شانتی اور سہیوک کی دشا میں ایک بہت اچھا پریاس دربھاگی سے سافٹا لاغو پوری طرح نہیں ہو پایا ہے دربھاگی سے اس میں بہت ساری بادھائیں ہیں لیکن 2006 ایک جنوری کو پرباوی ہونے کے لیکن 2007 تک 20 تشت کرنے کا جو لقش رکھا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے تو یہ سافٹا کی سافٹا کا سمجھوتا ایک بہت اہم میل کا پتھر ہے انتیم جو بات ہم شانتی اور سہیوگ میں یوگدان کی سار کے دوارہ کریں تو وہ یہ ہے کہ سافٹا کے مادھیم سے دکشن ایشیائی دیشوں کو بہت لاب ہوا ہے لاب کس طریقے کا ویاپار کے کھتر میں تو ہوا ہی جس کا میں نے پور میں جکر کیا ہے اس کا راجنیتک فائدہ بھی ہوا راجنیتک معاملوں میں بھی سافتہ کے قارن سہیوگ میں ورد دی ہوئی ہے تو اس کا کل ملا کے نشکر یہ کہ بھارت سارک میں اپنی مہتپون بھومکہ نبھاتا رہا ہے اس کے علاوہ چارٹر کے اور مضبوط ہونے کی اپیکشا ہے اور انت میں کی بھارت پاکستان کے بیچ کے جھگڑے جس میں ستت روپ سے دونوں کے بیچ میں تلواریں چلتی رہتی ہیں اس کے باوجود بھی سارک کے منچ نے اس کھیتر میں شانتی اور سہیوک کو آگے بڑھانے میں بہت مہتپون یوگدان دیا ہے سارک کتنا سفل کتنا سفل سفلتا بھی ایسی نہیں جسے ہم ایک اپلپ دھی مان لیں اسفلتا کے کارنوں کا ویویچن بھی ہو چکا اب ایک انتیم بندو جس پر ہم آ سکتے ہیں وہ ہے کہ دکشن ایشیا میں جو سارک کے ادیش ہیں اس کی پورتی کیسے کی جائے دوسرے شبدوں میں دکشن ایشیا میں شانتی اور سہیوک بڑھانے کے کیا طریقے ہوں کیا کیا جائے پہلا راجنیتک استھرتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے راجنیتک استھرتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے دوسرا آتنک واد کی سمسیہ کا نرہ کرن کرنا ضروری ہے سارک کے دیشوں میں یہ بڑھتا آتنک واد ایک بہت گہری سمسیہ بن گئی ہے تیسرا نئی نئی جو سمسیہ ہیں جو آ رہی ہیں جو مل جل کر سلجھانے کی سمسیہ ہے جو کئی بار نہیں ہو پاتی تو یہ کرنا ہوگا چوتھا طریقہ جس کے مادیم سے سارک کو مجبوط کیا جا سکتا ہے وہ ہے نردھنتا بیروج گاری اور شکشہ پر ایک سمگر پریاس میں اپنا دھورا دوں نردھنتا بیروج گاری اور شکشہ پر سمگر پریاس ایک جٹ پریاس کی جررت ہے یعنی سہیو کی جررت ہے اور اگلا بندو سافتہ کو جو ایک بہت مہتوپون میل کا پتھر ہے جسے میں بارم بار یہی شبز یوز کر رہا ہوں سافتہ کو پورن روپ سے لاغو کرنے کی ضرورت ہے اور انتیم طریقہ شانتی اور سہیوک بڑھانے کا جو ڈرگز کا جو بڑھتا ویاپار ہے اس خیتر میں اس پر نیانترن کی ضرورت ہے تو ید ہم یہ چھ سات طریقے اپنائیں تو وشوات سہ کہ سارک مضبوط ہوگا دکشن ایشیائی دیشوں میں آرث ویشوی کرن کا بھی پر بھاو پڑا ہے آرث ویشوی کرن ساتھ کیا ایکنومک گلوبلائزیشن اور ایکنومک گلوبلائزیشن کے کہی اثر تھا کہ سافتہ جیسی سندھی پر ہر ستاک شروع ہو دکشن ایشیائی مکت ویاپار دو ہزار دو میں اسے ہم نے گھوشت تو کیا لیکن لاغو کب کیا ایک جنوری دو ہزار چھ اور اس کے انترگت سیما شلق میں کٹوٹی کی بات ہوئی بیت پتشت کٹوٹی اور کچھ انیا مدوں پر بھی ویاپار کو سلب کرنے کا پریاس ہوا لیکن اس میں ہم پون روپ وشو آرث ویشوی کرن کا ہی پربھاؤ تھا کہ دکشن ایشیا دیشوں نے سافٹا جیسی سندھی پر ہستاکشر کیے اور اپنی سہمتی جتائی شانتی اور سہیوگ دکشن ایشیا میں بڑھنک کے پریاسوں میں مہا شکتیوں کا دکھل ایک چنتہ کا وشا ہے اس خیطر میں چین اور اس کے بعد امریکہ ان لوگوں کا پربھاؤ دونوں کا بڑھتے جا رہا ہے چین نیپال کے ساتھ اس کی سمسیائیں ہیں یا نیپال کے ساتھ سمسیائوں کا نراکرن کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ اس نے کچھ نئے طریقے اکتیار کیے ہیں پاکستان امریکہ کی اور ہے تو اس پرکار ان لوگوں کا بڑھتا جو پربھاؤ ہے وہ ایک چنتہ کا وشہ ہے امریکہ میں شیط یود کے بعد بھارت اور پاکستان ان کے سممند کافی بہتر ہوئے لیکن دربا کے سی ہتھیاروں کے بازار کے روپ میں امریکہ دوارہ اس خیطر کو دیکھا جاتا ہے اور اس لیے شانتی اور سرکشہ یہاں پر اس کا سممند امریکہ سے کچھ تک کافی حد تک جڑا ہوا ہے امریکی ہت جو اس خیطر کو اپنے ہتھیاروں کا بازار سمجھتا ہے اور سارک کا ہت ایک دوسرے سے ٹکر آ رہے ہیں پچھلے دس ورشوں میں ویسے بھارت اور چین کے سممند تو بہتر ہوئے ہیں لیکن سیمہ ویوات کو لے کر دونوں دیشوں کے بیچ میں جب تب تنہ تنی ہوتی رہی ہے دکشن ایشیائی دیش اور دکشن ایشیائی کی سمجھ سیاں اس کے ویویچن کے بعد پوری طرح سے گھان ادھیان کے بعد کچھ مہتپور بندوں کو ایک بار آپ کو سمرن میں لانا ضروری ہے تو ان بندوں کو تھوڑا سا ہم ادھیائی کی سماپتی میں تھوڑا ان پر نظر ڈالیں پہلا کہ دکشن ایشیائی کے نو دیش ہیں کتنے دیش ہیں نو جس میں ایک میان مار سارک کا سدہ سے نہیں دکشن ایشیائی کا ایک پرموکھ دیش چین بھی ہے لیکن اس کھتر کا دکشن ایشیائی کا انگ نہیں مانا جاتا تیسرا بندو بھارت اور شیلنکا دو سامان راجنیتک ایتیحاسک وششتائیں ہیں بھارت اور شیلنکا کے سمبندوں کے لیے دونوں انگلین کے ادھین رہے پور میں اور دونوں ہمیشہ لوک تانترک رہے چوتھا بھارت کی ودیش نیتی سہیوک پر آدھارت ہے سوہارد پر آدھارت ہے پانچوا پروشی راشتوں کے ساتھ سمبند بنانے کے لیے بھارت سدائی وچھک رہا ہے پر دربا کے سے دوسرے دیش کنی کارنوں سے ہمیں اوشواس کی نظر سے دیکھتے ہیں اگلا بھارت اور نیپال اس میں نیپال بھارت اور چین دونوں سے لاب لینا چاہتا ہے اور اسی کا پرنام ہے کہ بھارت کو شنکہ کی دستر دیکھتا ہے اور جب تب گتی رود اتپن ہوتے رہتا ہے یدی پی بھارت کے لیے شیلنکہ کے ساتھ سمبند ہونا ایک بہت مہت پون مددہ ہے بھارت اور شیلنکہ ان کے بیچ اس کھیتر میں سروشیشت سمبند ہیں اور چرم سیما پر ہیں ان کے بیچ اتیاد سوہارت اور مدھرت بنی ہوئی ہے بانگلہ دیش کے ساتھ بھارت کے سمبند اتار چڑھاؤ پر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ دوستانہ دشا میں بڑھ رہے ہیں دکشن ایشیا کی بات کریں تو بھارت اور پاکستان کے سمبندوں کی چرچہ کی بینا یہ ادھیا پورا تو ہو ہی نہیں سکتا اور رہی بھارت اور پاکستان کے سمبندوں کی بات تو مدھورتہ تو ایک دیوا سوپ نہیں نظر آتی ہے کیونکہ ان دونوں کے مدھ کوئی ایک سمسیہ ہے نہیں بلکہ سمسیہ وں اگلا بندو سافٹا یعنی دکشن ایشیائی مخت ویابار کشیتر اس پر وستار سے بتانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے اگلا بندو اس کے بعد سارک یعنی ساؤ ایشیان ایسیشن فور ریجنل کو آپریشن یہ بھی ایک بہت مہت مہت پونٹ سنسطہ ہے جس کے بارے میں وستار سے بتا دیا گیا ہے انیس سو پچاسی میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اور امریکہ روس اور چین جیسی مہا شکتیوں کے ہستک شیپ کے قارن سارک اتنا وقصت نہیں ہو پایا اتنا مضبوط نہیں ہو پایا جس اپیک شرط تھی اور انتیم بات کی سافٹا اور جو اگریمنٹ ہے اس کی ستھاپنا ہونے سے ایک طریقے سے ہم گلوبل ویشوک ویعاپار کی دشا میں سوچ نے لگے ہیں یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے تو اپلبدی کی بات کریں سار کے اپلبدی کی تو سافٹا کی سوچ اور اس پر ان سدستیوں کی سہمتی ہونا ہر تاکشر ہونا یہ سویم میں ایک اچھی اپلبدی ہے اس پکار یہ ادھیائے جس پہ دکشن ایشیا پر آپ کو پرکاش ڈالا گیا وہ پون روپ سے اب یہاں سماپت ہوتا ہے